اعوذ باللہم نشہ اتوان و عجیم بسم اللہ احمد و عجیم دیکھتی آپ کو سنتے کانوں کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم امید کرتا ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں کہ آپ کا بھائی مذہر اقبال آپ کے پیشے خزمت ایک نئی ویڈیو لے کے حاضر ہو چکا اچھا یار کالے تیتروں کے شکین ازراد جو پنجاب سے ہیں سندھ سے ہیں کے پی کے سے ہیں بلوچستان سے ہیں جس کنٹری سے بھی ہیں یا کسی بھی سٹیڈ سوبے سے ہیں یعنی پاکستان کے علاوہ بھی جو ہمارے اورسیز پاکستانی ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں دیکھتے ہیں انڈیا میں بھی کالے تیتر کا شوق پایا جاتا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں یوکے یو ایسے کافی ساری کنٹریوں کے اندر ہمارے اورسیز پاکستانی ہوتے جن کو کالے تیتروں کا شوق ہوتا ہے یوکے کے اندر لوگ ادھر بھی کالے تیتر کا شوق کرتے ہیں انڈے میرے سے لیتے ہیں بچے لیتے ہیں کہ کہاں کہاں پہ جو ہے نا کالے تیتروں کے شکین پائے جاتے ہیں کہاں کہاں پہ کالے تیتر کا شوق کیا جاتا ہے اس کے بعد جو میں یوٹیوب پہ یہ میری آپ ویڈیو دیکھتے ہیں نا یہ میرا ایک یوٹیوب سٹوڈیو ہوتا ہے جس کے اندر ایک ایپ ہوتی ہے اس کے اندر مجھے یوٹیوب دکھاتا ہے کہ آپ کو کون کون سے لوگ دیکھتے ہیں کتنی ایج کے لوگ دیکھتے ہیں اس میں عورتوں کی تعداد کتنی ہے مردوں کی تعداد کتنی ہے تیس سال والے کتنے ہیں پچھ پنس آٹھ سال والے وہ کتنے لوگ ہیں میرا بھائی جان ساری ڈیٹیل مجھے نظر آتی کنٹرییاں بھی شو ہوتی ہیں اچھا یہ آپ کو سارا کچھ کیوں بتا رہا ہوں کہ میرا بھائی جان یہ جتنے بھی آپ لوگ مجھے دیکھتے ہیں یہ آپ لوگوں کی وجہ سے آپ جو دیکھتے ہیں مجھے پسند کرتے ہیں آج الحمدللہ آپ کا بھائی کامیاب ہوا ہے کیونکہ آپ جتنا زیادہ دیکھتے ہیں آپ جتنا مجھے پسند کرتے ہیں یوٹیوب مجھے پی کرتا ہے اس کے بعد میں تیتر وغیرہ سیل کرتا ہوں تو الحمدللہ مجھے کامیابی ملی ہے ابھی تھوڑا سا اوٹر دکھائیں وہ مشینے پڑی ہیں وہ دو مشینے پڑی اوپر پرچیاں لگی پڑی ہیں ایک ازاد کشمیر کی ہے میر پور کی دوسری جو ہے وہ سیال پور کی ہے یہ آج جانی تھی نہیں جا سکی میں نے مالکوں کے ساتھ راتہ کیا انہوں نے بولا کوئی مسئلہ نہیں آپ کے اوپر ہمیں فل اعتماد ہے کوئی مسئلہ نہیں آپ جب مرضی بھی دیں اچھا بات ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ جب میں اپنا پورا اعتماد بھال کر لیتا ہوں آپ کو پتہ چاہ جاتا ہے کہ مظہر بھئی کیس طرح کا ہے یا میرا سارا دیکھ سکتے ہیں کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا ایک موبائل جو ہے نا یہ والا یہ دیکھیں یہ والا موبائل بھی بہت اچھا ہے اور جس کے اوپر ابھی ویڈیو بن رہی ہے یہ بھی ما شاء اللہ ساٹھے چار پانچ لاکھ کا موبائل ہے اچھا بات کر رہا ہوں کہ میرا بھائی جو نے جب یہ میں نے سٹارٹ کیا تھا نا میرے پاس دس بارہ ہزار والا کیوں موبائل تھا اس کے اوپر میں نے ویڈیو بنانا سٹارٹ کی تھی آج الحمدللہ مجھے اللہ تعالی نے بہت نوازا ہے کیوں نوازا ہے کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں آپ لوگ مجھے پساند کرتے ہیں اور آپ لوگوں کی دعائیں ہیں آپ لوگ مجھے سپورٹ کرتے ہیں ماں باپ کی دعائیں ہیں بہن بھائیوں کی دعائیں ہیں تو میرا بھائی جان دیکھیں یہ میرے تیتر پڑے ہوئے ہیں جس طرح کہ آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ میں تیتر بھی سیل کرتا ہوں نقصے بھی بتاتا ہوں ان کی خوراگ بھی بتاتا ہوں ہر طرح کا جو ہے نا کالے تیتروں کے مطلق ایک ایک چیز بتاتا ہوں تو میرا بھائی جان سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ادھر آ جائیں یہ تیتر ابھی باندھ پڑا ہوا ہے یہ تیتر ایک میرے پاس فل بڑا تیتر پڑا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو اس کو کھول کے ابھی نہیں دکھاتا اس کی وجہ کہ آج بہت زیادہ ٹھانڈ ہے لیکن یہ اگر کوئی مستی والی ویڈیو بولے گا اس کی میں آپ کو ساری ویڈیو جو ہے نا بارسا کے اوپر دے دوں گا یہ میرے پاس بڑا تیتر پڑا ہے چار سال کا یعنی کہ چوتی بلائی میں لگا ہوا ہے اس کے پاس ہر طرح کی مستی ہے ہر طرح کی مستی بہت زبردست تیتر ہے اس کے بعد ادھر آ جائیں یہ والا ایک تیتر میرے پاس پڑا ہے یہ ماشاءاللہ پیور سندھی ہے سناسی ہے شیدی ہے سناسی اور شیدی کراس ہے اور بہت زبردست ہے سانگڑیر یہ کہ پیور یعنی کہ سناسی اور شیدی کراس کراس تیتر جو تینا یعنی کہ شیدی اور سناسی دونوں نسلیں اچھی ہیں شیدی بھی نسل اچھی ہے سناسی نسل بھی اچھی ہے اب دونوں کا کراس اس میں پڑا ہوا ہے اگر کوئی بندہ توجہ سے اس کو سمجھتا ہے نا میرا بھائی جان یا جو شوق کرتے ہیں شیدی کا یا سناسی کا وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کہتے ہیں نا ہیرے کی قدر جوار گیا جانتا ہے اور لوئے کی قدر جو ہے وہ لوار درخان جانتے ہیں اسی طرح سونے کی قدر سنیار جانتا ہے اسی طرح میرا بھائی جان جو اچھا شکاری ہے نا اچھا شوق کرنے والا ہے وہ شیدی اور سناسی کی نسل کو پہچان سکتا ہے اس کی وہ قدر کر سکتا ہے کہ بھائی یہ کیا چیز ہے چھیک ہے اور کوئی اتنا مہنگا بھی نہیں ہے انشاءاللہ سستہ دے دوں گا بہت پیاری چیز ہے گھار کا پلاو ہے اور اس کے پاس ابھی مستی ہے دوسری بلائی سٹارٹ ہے لیکن یہ ہے کہ ابھی اس نے مستی بھی بال کر لی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ آگے دیکھ لیں یہ ایرانیوں کا جوڑا پڑا ہوا ہے پٹھی پٹھا ہے ٹھیک ہے بہت پیاری چیز ہے جدر مرضی کھلا چھوڑ دیں کار کے ہی لے ہوئے ہیں آتھ کے ساتھ بھاگ دوڑ کریں گے نار جو ہے وہ آتھ کے ساتھ لڑائی بھی کرے گا بلائی بھی کرتے ہیں جدر مرضی کھلا چھوڑ دیں کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ادھر آ جائیں جناب یہ ایک میرے پاس پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ اس نے بھی ابھی مستی بال کی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی بہت پیاری چیز ہے نہ آپ کو اٹھا کے دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے پیچھے سے جو ہے نہ جب یہ بلائی کرے گا یا مستی کرے گا نہ پوری دو میسے کھلار کے رکھے گا یہ لکا کراس ہے پیور لکا نہیں ہے لکا کراس ہے نہ جھوٹ بول کے کبھی کام کیا ہے نہ کرنا ہے ٹھیک ہے لکا کراس ہے گانگس ہے پیور سندھی ہے سانگڑ یہ کہا ہے میرا مال ہمیشہ سندھ سانگڑ جاتا ہے اس کے بعد آگے یہ ایک اور پڑے یہ بھی لکا کراس پڑے ٹھیک ہے پیور ہنڈرٹ پرسنٹ لکا نہیں ہے یہ بھی کراس میں پڑے میرا بھئی جان ٹھیک ہے اگر کوئی یہ لینا چاہے یہ بھی مل جائے گا اس کے بعد آگے وہ خاکی پنجرے کے اندر دیکھ لیں ایک نر پڑا ہے گانگس دو مادیاں پڑی ہیں وہ بھی سندھی ہیں سانگڑے ریے کی اس کے بعد ایک یہ بلیک پنجرے کے اندر چنگا پڑا ہے ٹھیک ہے یہ میرا دوسری بلائی میں لگا ہوا ہے لیکن یہ تیتر جاب میں نے لیا تھا یہ پنجاب سے لیا تھا یہ بہت زیادہ گرم تھا یہ پٹیاں مارنا سٹارڈ ہو گیا تھا جیسے کہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ترکت کر رہے ہیں یہ دیکھیں ابھی تو ماشاءاللہ کافی سیٹ ہو گیا ابھی اس کا سر بھی صاف ہو گیا کیونکہ میں نے اس کا پنجرہ ٹکر والا لگا دیا ہے اس کو کھیرے قدو ٹینڈے ایسی چیزیں خوراک میں ڈال رہا ہوں ابھی تو یہ اس نے پونچ بھی نکال لیا ہے پہلے اس نے اپنی پونچ ساری خراب کر لی تھی تو ابھی انشاءاللہ یہ اور ہفتے کے اندر یہ بھی بلکل زبردہ چیز بان جائے گی اگر کوئی یہ لینا چاہے گا یہ بلکل سستہ دے دوں گا بلکل سستہ ٹھیک ہے تو بکایا میرا نمبر جو ہے نا واتساپ کا جو ہے سکرین جو اوپر چال رہا ہے کسی بھی میرے بھائی کو کوئی چیز چاہیے ہو میرے صاحب واتساپ پر راتہ کر سکتا ہے انشاءاللہ آپ کو جو ہے نا بلکل مناسب چیز دوں گا اور گرانٹی والی چیز دوں گا آپ انشاءاللہ پاکستان کے کسی بھی کونے میں منگواتے ہیں آنکھیں بند کر کے منگوائیں گے انشاءاللہ آپ کو پتا چلے گا کہ یار مظر بھائی کا کام کیا ہے مظر بھائی کا روائیہ کیا ہے اچھا کافی سارے لوگ میرے ساتھ چل رہے ہیں ان کو پتہ ہے وہ میرے اوپر اعتماد کرتے ہیں ادھر سے ڈیڑھ ڈیڑھ دو دو لاکھ والا تیتر لیتے ہیں آنکھیں بند کر کے میرے انکونڈ میں ڈال دیتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہماری چیز کل آ جائے گی تو اسی طرح میرا بھائی جن جو دس بارہ ہزار والا پچیس ہزار والا تیس ہزار والا اٹھائیس ہزار والا کوئی بھی بندہ تو چیز لیتا ہے نا تو میرا بھائی گبرایا نہ کریں میں اکثر بولتا ہوں کہ آپ کے پیسے میرے پاس امانت ہوتی ہے میں تب تک آپ کے پیسے اپنے انکونڈ سے نکال کے نہیں لگاتا جب تک آپ کے گھر میں چیز ڈلیور نہیں ہو جاتی ٹھیک ہے جب ڈلیور ہو جاتی آپ بولتے کہ مظر بھائی ہمارے پاس چیز آگی ہے وہی چیز ہے تسلی کر لیتے ہیں اس کے بعد ان پیسوں کو میں استعمال کرتا ہوں میں تب بولتا ہوں کہ اب یہ پیسے میرے ہیں اس سے پہلے وہ پیسے آپ کی امانت ہوتے ہیں میرے پاس ٹھیک ہے امید کرتا ہوں اس ویڈیو کے اندر آپ کو کافی ساری معلومات ملی ہوگی اگر ملی ہے ویڈیو کو لائک کریں چاہیوں کو سبسکرائب کریں اپنے بھائی کو دعاوں میں یاد رکھنا انشاءاللہ ملیں گے کسی نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ